ملک ارب خوبصورتی سے بہت زیادہ مشاہبت رکھتا ہے ایک ایسا ملک جہاں پینے کا پانی مکمل طور پر سمندر کے پانی کو صاف کر کے حاصل کیا جاتا ہے یہ یورپ کا خوبصورت چوٹا سا ملک ہالی وڈ کی ٹاپ بلاک باسٹر موویز کا گھر بھی ہے تو آج ہم سیر کریں گے مالٹا کی آپ کو اس ملک کی دلچسپ اور حیران کن حقائق سے آگاہ کریں گے ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں اور نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں تک شیئر کریں اور لائک کریں یہ آپ کی محبت ہوتی ہے جس کے ہم منتظر ہوتے ہیں تو چلیں ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں مالٹا جس کا افیشل نیم ریپبلک آف مالٹا ہے یہ جنوبی یورپ کا ایک جزیرہ نمہ ملک ہے یہ ملک اپنی جدا گانا خوبصورتی کی وجہ سے پورے یورپ میں مشہور ہے اس کی خوبصورتی کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ ہالی وڈ کی ٹاپ بلاک باسٹر موویز گلیڈی ایٹر دی گیم آف تھارنز اور اس کے علاوہ کئی موویز اس ملک میں شوٹ کی گئیں حتیٰ کہ پوری دنیا میں تہل کا مچانے والی چھوٹوں بڑوں کی آج تک پسندیدہ مووی دی جراسک پارک کی شوٹنگ بھی اسی ملک میں کی گئیں اس ملک میں ہالی وڈ نے بہت سی موویز بنائیں اور اس ملک کو فلموں کا ملک بھی کہا جاتا ہے اس ملک میں بالی وڈ نے بھی بہت سی موویز بنائیں معزز دوستوں مالٹا ایک جنوبی یورپ کا جزیرہ نمہ ملک ہے جو ہر اطراف سے سمندر میں گھیرا ہوا ہے یہ ملک بحیرہ روم میں واقعہ ہے اس ملک کے جنوب میں اسی کلومیٹر پر اٹلی موجود ہے مشرق میں دو سو چوراسی کلومیٹر یعنی ایک سو چھتر میل پر تیونس واقعہ ہے اور شمال میں تین سو تیتیس کلومیٹر پر لیبیا واقعہ ہے مالٹا اپنے خوبصورت سمندر کی وجہ سے بھی پورے یورپ میں مشہور ہے مالٹا میں بولی جانے والی زبانیں مالٹیز اور انگلش ہیں جو اس کی اوفیشل زبانیں ہیں ملک میں باسٹھ فیصد لوگ اٹالین زبان پر بھی عبور رکھتے ہیں اور بولتے بھی ہیں اس ملک کا کل رکبہ تین سو سولہ مربع کلومیٹر ہے اور اس رکبے کے زیرو شارعہ زیرو زیرو ایک فیصد حصے پر پانی موجود ہے مالٹا رکبے کے لحاظ سے دنیا کا دسویں سب سے چھوٹا ملک ہے مالٹا کی کل آبادی پانچ لاکھ انیس ہزار پانچ سو باسٹھ لوگوں پر مشتمل ہے اس حساب سے یہ ملک دنیا کا چوتھا سب سے زیادہ گنجان آبادی والا خود مختیار ملک ہے اگر بات کریں یہاں کے لوگوں کے مذہب کی تو کرسچن مذہب 88.5 فیصد کے ساتھ سب سے زیادہ ہے ان اٹھاسی شارعہ پانچ فیصد میں بیاسی شارعہ چھ فیصد کیتھولک اور باقی پانچ شارعہ نو فیصد دوسرے کرسچن موجود ہیں ان اٹھاسی شارعہ پانچ فیصد کے علاوہ پانچ شارعہ ایک فیصد کا کوئی مذہب نہیں تین شارعہ نو فیصد اسلام ایک شارعہ چار فیصد ہندو اور باقی ایک شارعہ ایک فیصد لوگ دوسرے مذہبوں سے تعلق رکھتے ہیں مالٹا کی ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ اس ملک کا زمینی مٹھا پانی موجود نہیں ہے مالٹا کی گورمنٹ سمندری پانی بزریہ بڑی بڑی پائپ لائنز کے ذریعے وارٹر فیلٹر پلانٹ تک لاتی ہے اور یہاں اس پانی کو مختلف پروسیسز سے گزار کر پینے کے لائک اور باقی ضروریات کے لائک بناتی ہے ہاں اگر اس ملک میں جھیلیں اور دریاء بہتے تو یہ پرابلم کافی حد تک سالو ہو سکتی تھی دوسرے ملکوں سے آنے والے سیاہوں کو زیادہ تر اس ملک کا فیلٹر شدہ پانی بھی پسند نہیں آتا مالٹا کا دارالحکومت والیٹا ہے جو جنوبی یورپ کا سب سے چھوٹا دارالحکومت ہونے کے ساتھ ساتھ یورپی یونین کا سب سے چھوٹا دارالحکومت ہے اس شہر کا کل رقبہ 0.61 مربع کلومیٹر ہے اس شہر کی کل آبادی 2019 کی مردم شماری کے مطابق 5827 لوگوں پر مشتمل ہے یہ شہر مالٹا کا ایک میٹرو پولٹین علاقہ ہے اور پورے مالٹا سے لوگ اس شہر میں بزنس کرنے کے لئے آتے ہیں یہ شہر بزنس کے حوالے سے یورپ کے ترقی یافتہ شہروں میں شمار ہوتا ہے یہ شہر مالٹا کا اقتصادی اور سیاسی شہر ہے معزز دوستوں اس شہر کا پرانا ورثہ سولمی صدی میں نائٹس ہاسپٹلر نے تعمیر کیا اس شہر کا نام جین پریسوٹ ڈی والیٹے کے نام پر رکھا گیا جو مالٹا کے عظیم محاصرے کے دوران اسمانی حملوں سے اس جزیرے کا دفاع کرنے میں کامیاب ہوئے تھے اس شہر کو 1980 میں بازابطہ طور پر یونیسکو کے عالمی ثقافتی ورثے کے طور پر تسلیم کیا گیا تھا اس شہر میں 320 کے قریب پرانی عمارتوں کا ورثہ موجود ہے جو اسے اوپن میوزیم کا نام بھی دیتا ہے اس شہر میں بہت سے پرانے چرچ بھی موجود ہیں جو ثقافتی ورثے میں شمار ہوتے ہیں معزز دوستوں اس شہر میں سبزہ نہ ہونے کے برابر ہے اس لیے اسے دھوپ والا شہر بھی کہا جاتا ہے اس شہر کے مشہور مقامات میں والیٹا سکائی ویو سالوٹنگ بیٹری لور براکا گارڈن ایسٹی جون کوکیت ہیڈرل اور سٹی وال سرے فہرست ہیں مالٹا اپنا قومی دن 21 سپتمبر کو مناتا ہے اس دن خوب جشن ہوتا ہے لوگ سڑکوں پر خوب حلہ گلہ کرتے ہیں مالٹا کا قومی پرندہ دا بلو روک تھرش ہے معزز دوستوں مالٹا کا جھنڈا دو رنگوں پر مجتمل ہے سفید اور لال سفید رنگ کے لیفٹ سائیڈ پر ایک پلس کا نشان اور اس کے اندر ایک گھڑ سوار بنایا گیا ہے مالٹا کیونکہ ایک یورپی ملک ہے اس لیے اس ملک کے لوگ انتہائی اوپن مائنڈ رکھتے ہیں مالٹا کے لوگ دوستانہ انداز رکھتے ہیں ہر لڑکی کے ساتھ آپ کو بوری فرنڈ ضرور ملے گا یہاں کے لوگ پینٹ شرڈ کا استعمال کرتے ہیں لڑکیاں موسم گرمہ ہو یا سرد نکر اور شورٹس کا استعمال کرتی ہیں لڑکیاں انتہائی خوبصورت ہوتی ہیں پورے ملک میں فہاشی بے انتہا ہے ساری ساری راہ ڈانسنگ بارز خوبصورت لڑکیوں سے فل ہوتے ہیں برہنہ ڈانس ہوتا ہے شراب اور دوسری ڈرگز کھلے آم چلتی ہیں مساد سینٹر اور گناہوں کے اڈے دن رات سرگرم ہوتے ہیں مالٹا کی بیچز بھی فل اوپن ہیں ملکی اور غیر ملکی لوگوں کا حجوم رہتا ہے مالٹا میں چلنے والی کرنسی یورو ہے ایک یورو پاکستانی تین سو اٹھارہ شارعہ اکسٹھ رپوں کے برابر اور انڈین اٹھاسی شارعہ اکانوے رپوں کے برابر ہے مالٹا کا سلانہ جی ڈی پی انتیس اشارعہ چھتیس بلین ڈالر ہے اور یہاں کے لوگوں کی فیکس آمدنی چھپن ہزار تین سو اٹھتیس ڈالر ہیں جو پاکستانی ایک کروڑ ستہ سٹھ لاکھ پینتالیس ہزار ایک سو ستانوے شارعہ چھبیس رپوں کے برابر اور انڈین چھالیس لاکھ بہتر ہزار چار سو بیس رپوں کے برابر ہے پورے ملک میں ٹریفک کا بہترین نظام موجود ہے مالٹا کی کل آبادی سے زیادہ یہاں کے لوگوں کے پاس پرسنل کارز موجود ہیں مالٹا یورپ کا ایسا ملک ہے جہاں ڈرائیونگ لیفٹ سائیڈ ہے پورے ملک میں اکثر ٹریفک کا مسئلہ رہتا ہے ملک میں ٹرین کا نظام بھی موجود ہے جو ساتھ والے ملکوں میں بھی جاتا ہے ٹرین کا سفر انتہائی آسان اور سستہ ہے مالٹا کا کالنگ کورڈ پلس 356 ہے اور انٹرنیٹ ڈومین نیم ڈاٹ ایم ٹی ہے پورے مالٹا میں صرف ایک ائرپورٹ موجود ہے جو اس کے دارالحکومت والٹا میں موجود ہے ملک کی نیشنل ائرلائن ائر مالٹا ہے معزیز دوستوں مالٹا کی معاشیت کو ریڈ کی ہڈی کا سہارا دینے والی انڈسٹری ٹوریسٹ انڈسٹری ہے ہر سال لاکھوں لوگ اس ملک کا وزٹ کرنے آتے ہیں اور ایک کثیر تداد اٹلی سے آتی ہے مالٹا اپنے پرانے ورسے کو ہالی ووڈ یا دوسری فلم انڈسٹری کو موویز شوٹ کرنے پر اچھا خاصا چارج کرتا ہے اس کے باوجود ہر سال کئی فلمیں یہاں شوٹ کی جاتی ہیں مالٹا میں موسم چار حصوں پر مشتمل ہے گرمی، موسم بہار، خزان اور سردی اگر مالٹا کی تاریخ پر نظر ڈالی جائے یہ سرزمین پانچ ہزار نو سو سال قبل مسیح سے آباد ہے مالٹا ایک گزرے وقتوں سے لے کر آج تک ایک بہت بڑا بحری اٹھوں کا مرکز بھی ہے اس سرزمین پر وقفے وقفے سے بہت چی قوموں نے حکومت کی جن میں فینیشین، کرتھیجین، یونانی، رومی، عرب، نارمن، اے، شورویرو، فرانسیسی اور برطانوی قوموں نے حکومت کی معزز دوستو حیران کن بات یہ ہے کہ مالٹا بنیادی طور پر کرون وستہ میں عرب مسلمانوں کا ایک ملک تھا یہ مسلم حکمرانی ایک ہزار اکانوے میں راجر اول کے مالٹا پر نارمن حملے کے ساتھ ختم ہوئی مالٹا اٹھارہ سو تیرہ میں برطانیہ کے انڈر تھا اس ٹائم پر مالٹا نے برطانیہ کے بحری جہازوں کے اڈے کے طور پر کام کیا مالٹا کی یہ سرزمین دوسری جنگ عظیم میں بھی شامل تھی اور اچھا خاصہ اس زمین کو نقصان ہوا یہ علاقہ جنگ کے دوران برطانوی فوجوں کا ایک بہت بڑا ٹھکانہ تھا انیس سو چونسٹھ میں برطانیہ کی پارلیمنٹ میں مالٹا کو ایک ازاد ملک بنانے پر ایکٹ پاس کیا گیا مالٹا پھر انیس سو چوہتر میں ایک ازاد جمہوریہ بنا ازادی کے بعد یہ ملک دولت مشترکہ اور اقوام متحدہ کا ایک ازاد ملک رکن بنا دو ہزار چار میں یورپی یونین کا حصہ بنا دو ہزار آٹھ میں یورو زون مانیٹری یونین کا حصہ بنا مسلمانوں کے جانے کے بعد سے یہاں عصائیت کا راج رہا جو آئی تک چلتا آ رہا ہے مالٹا کا قانون مذہبی عبادت کی آزادی دیتا ہے مالٹا کا قومی جانور کتہ ہے اس نسل کو فراو ہاؤنڈ کہتے ہیں مالٹا کی قومی ڈش سٹف ٹیڑ فینک ہے جسے گوشت چاول ٹماٹر وائن اور گارلک سوسیز سے تیار کیا جاتا ہے مالٹا کے لوگوں کی اکثریت ایک ریپورٹ کے مطابق ہائی کلاس ہے پیسہ اچھا خاصہ ہے مہنگائی نہ ہونے کے برابر ہے لوگ ہر شام خوب جم کر مناتے ہیں شام کے وقت جگہ جگہ پر پارٹیز کا معمول ہے یہاں کے لوگ ہوتلنگ بہت زیادہ کرتے ہیں مالٹا میں حلال اور حرام فوڈ بہا آسانی مل جاتا ہے لیکن حرام کھانوں کی کسرت بہت زیادہ ہے مالٹا کے بہت سے کھانوں میں شراب وائن اور بیرز کا استعمال کیا جاتا ہے مالٹا میں ہیلتھ کا شعبہ بھی بہت زبردست ہے مالٹا بے شک ایک چھوٹا سا ملک ہے لیکن یہاں کے لوگ شکار کرنا بہت پسند کرتے ہیں یہ گورمنٹ کی طرف سے علاؤ ہے مالٹا کے لوگ ورلڈ ریکارڈ بنانے کا شوق کریز کی حد تک رکھتے ہیں بہت سے ورلڈ ریکارڈ مالٹا کے نام ہیں مالٹا میں شادیاں خوبصورت انداز میں کی جاتی ہیں لڑکیاں سفید فراق اور لڑکے تھری پیس پینٹ کوٹ پہنتے ہیں پارٹی میں کھانے کے ساتھ شراب کھلے عام چلتی ہے مالٹا میں ایجوکیشن کا بہت خیال رکھا جاتا ہے لوگ تعلیم کے معاملے میں بہت سیریس ہیں ملک میں 99 فیصد لوگ پڑھے لکھے ہیں اور اچھی جوبز کرتے ہیں مالٹا کا قومی پھول مالٹس روک سینچری ہے تو معزیز دوستوں یہ تھی آج کی ہماری انفرمیٹیو اور دلچسپ ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمیٹ بوکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا اور نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینلنگ کو سبسکرائب کریں زیادہ سے زیادہ لائک کریں اور شیئر کریں یہ آپ کی محبت ہوتی ہے جس کے ہم منتظر ہوتے ہیں تو ملتے ہیں انچالا اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ و ناصر خدا حافظ